اسلام علیکم سپورنٹس ہمارا لائف اینڈ ڈیونگ ٹو کا آج چود ماہ لیکچر ہے اور ٹاپک ہے ہمارا پاکستان میں نفاظ اسلام کے لیے کی گئی جو کوششیں ان کے حوالے سے ہم نے آج بات چیت کرنی ہے لیکن اس سے پہلے جو چیزیں ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں انہیں میں دہرہ دوں کہ نائنٹین سیونٹی سیون سے پہلے جو اسلامی نظام کے لیے جو سٹرگل کی گئی تھی ان کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ چیتا چیتا بات کرنی اور آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے جائے کہ نائنٹین سیونٹی سیون سے پہلے جو ہے کیا کوششن کی گئی تھی ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ کرادہ دے مخاصد جو لیاقت علی خان نے پیش کی تھی بارہ مارچ نائنٹین فورٹی نائن میں اس کی دستورسہ اسمبلی میں اس کو جو وہ پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد نائنٹین فورٹی سکس کی آئین کی جو اسلامی دفعات ہیں وہ شامل کی گئی تھی اس کا پرپس بھی یہی تھا اور اس کے بعد نائنٹین سکسٹی ٹو کی آئین کی اسلامی دفعات وہ شامل کی گئی تھی اور اس کے اندر بھی تقریباً ایسی طرح کی چیزیں تھیں اور نائنٹین سیونٹی تھری کا جو آئین ہے اس کی جو اسلامی دفعات ہیں بھٹو دور کے اندر صدر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اضافہ کیا گیا کہ وزیراعظم بھی مسلمان ہو پہلے جو دو آئین تھے اس کے اندر صدر کے مسلمان ہونے کی شرط تو تھی لیکن وزیراعظم کے مسلمان ہونے کی شرط موجود نہیں تھی تو نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر یہ شرط بھی اس کے اندر رکھی گئی اور پھر اسلامی قوانین جو متعرف کروائے گئے اسلامی قوانین کے نفع شراب نوشی اسمت فروشی خلاف قوانین کا جو وہ اعلان کیا گیا اتوار کی وجہ جمعہ کو خفتہ بار تحتیل قرار دی گئی پہلی دفعہ مسلمان کی ڈیفینیشن اس کے اندر کی گئی اور پاکستان کا سرکاری مذہب جو اسلام کو قرار دیا گیا یہ نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کی خصوصیات دی ہیں اس کے بعد نائنٹین سیونٹی سیونٹ کے زیاء اللہ کی حکومت کے جو اسلامی اقدامات تھے آئیے ان کو جو بڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ جنرل زیاء نے نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کو موتل کر کے ملک کے اندر تیسرا مارش اللہ لگا دیا تھا یہ جنرل زیاء کا نظاب اسلام کے حوالے سے بڑا سنہری دور تھا اور بڑا پرامن دور تھا اور ان نے جو اقدامات کیے ان میں سے زکاة سب سے پہلے زکاة عشر کا نظام تھا بیس جنرل نائنٹین ایٹی کو ملک کے اندر زکاة عشر کا نظام جو وہ متعرف کروایا گیا تھا اور ہر سال یہ کم رمضان کو بینکوں میں جو جمع شدہ رکوم اور سیونگ اکاؤنٹس پر زکاة کی کٹوٹی کی جاتی تھی اور یہ رکم زکاة کانسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی تھی نظامی عشر جو تھا یہ انیس ستراسی میں نافذ کیا گیا تھا جس کے مطابق سلانہ پیدوار کی مقصود حد کا دس فیصد عشر وصول کیا جاتا شرعی حدود کا نفاظ بارن ربیل اول کو عید ملاد نبی کے مبارک موقع پر دس فروری 1979 کو اسلامی حدود کا آورڈینس نافذ کیا گیا جس کے مطابق چوری شراب نوشی زنا قذف اس طرح کی جو جرائیں ہیں اس کے اوپر اسلامی سزائیں نافذ کی گئیں تیسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ یکم جنمری 1981 سے نفاؤ نقصان کی بنیاد پر خاتے کھول کر سود سے پاک بینکاری کے آگاز کیا اور یکم جلائی 1984 سے جتنے بھی سیمنگ اکاؤنٹس تھے ان کو پی ایل ایس خاتوں میں تبدیل کر دیا گیا پھر انہوں نے دس فروری 1979 کو عید ملاد نبی کے موقع پر آورڈینس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس کے اندر شریعت بنچ قائم کیے جن میں علماء اکرام کو قاضی مقرر کیا گیا مئی 1980 میں شریعت بنچوں کی جگہ وفا کی شرعی عدالتیں قائم کی گئیں جس کا سطح دفتر اسلام آباد پر قائم کیا گیا یہ عدالتیں مطاعت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی اور اسلام سے مقصادم جو قوانین ہوتے تھے انہیں کل عدم قرار دے دیتی تھی اسلامیت کی لازمی تعلیم جو تھی وہ قرار دی گئی اور میٹرک انٹرڈگری کلاسوں میں اسلامیت کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا پھر جون نائنٹین ایٹی ون کو رمضان المبارک ایک خصوصی آرڈیننس جاری کیا گیا جسے احترام رمضان آرڈیننس کہتے ہیں اس کے بعد رمضان کا احترام نہ کرنے والوں کے لیے سزا رکھی گئی کہ ان کو تین ماہ قید اور پانچ سو روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے لیکن اس میں ہاؤسپیٹلز ائرپورٹز بندرگائیں اور ریلویسٹریشن اس آرڈیننس سے مستثنہ تھے پھر نظام صلات قائم کیا گیا سکولوں کالجوں میں زہر کی نماز کا احتمام کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت نے سرکاری دفاتر میں باجوہ نماز پڑھنے کے لیے بندبست کرنے کا حکم جاری کیا اور ہر محلے کے اندر نیک اور سالے لوگوں کو ناظمی نے صلات مقرر کر دیا گیا صلات کمیٹییں بنا دی گئیں تاکہ لوگ نماز کی طرف راگب ہو ارابی کی تعلیم جو وہ لازمی قرار دی گئی سکولوں کے اندر جو جماع ششم سے جماع حشتم تک قرآن مجید کی تدریس کو عربی تدریس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی پھر دو جنوری نائنٹین ایٹی ون سے اسلام آباد کے اندر شریع فیکلٹی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا اور اسلامی قوانین کے بارے میں تحقیق کا آگاز کیا تو یوں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا پھر انہوں نے نشریاتی اداروں کی اصلاح کے لیے ریڈیو ٹی وی کی اصلاح کے لیے جو یوں کہلنے کے گیر محذب پروگرام سے ان کے اوپر پبندی لگا دی ٹی وی پر خواتین کو ڈوبٹا اوڑنے کے حکمات جاری کیے گئے قرآن پاک اور عربی کی تعلیم کا اتمام ریڈیو ٹی وی سے کیا گیا ذرائع ابلاغ کو اسلامی قومی جذبات اُبھارنے کے لیے حکمات جاری کیے گئے حج اور دینی تقریبات مثلا شبینہ کی محابل ٹی وی پر دکھائی جانے لگیں اور ازان کی ابتدا ہوئی قصاص اور دیت کا قانون مطارف کروایا گیا اور قرآدد مقاصد کو آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا اسلامی نظریاتی کانسل کی تشکیلیں نو کی گئی اس کے حرکان کی تداد بڑھا کر بیس کر دی گئی اور ہر کانسل میں ہر مکتبہ فکر کے علماء کو قانون کی نمائندگی دی گئی پھر مسجد مکتب سکیم مطارف کروای گئی ابتدای تعلیم کو دینی مقاصد سے ہمانگ کرنے کے لیے مسجد مکتب سکیم کا آگاز کیا گیا اور 1984 سے 1986 کے دوران ملک میں 4182 مسجد مکتب قائم کیے گئے جن میں بچوں کو ابتدای درسی کو تک پڑھائی جاتی تھی مگر بد قسمتی سے 1986 میں اس سکیم کا بند کر دیا گیا پھر صحابہ اکرام کی عزت و تقریم ہر مسلمان پر فرض ہے تو خلافہ راشدین اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاکی کو قابل گرفت جرم قرار دیا گیا اور مجرم کو تین سال قیادے با مشکت اور جرمانی کی سزاد جو ہے وہ مقرر کی گئی مجرم کے لیے حج کے لیے جو ہے وہ سہولتیں جو ہے وہ دی گئیں اور حاجیوں کی رائش کے انتظامات کو بہتر بنانے اور انیرتی بھی سہولتیں فرام کرنے کے لیے خصوصی اکتامات کیے گئے حکومت نے اہم قومی تقریبات کو اس ترکاری سطح پر منانے کا فیصلہ کیا نبی اسلام کے یومی ولادت کو انتہائی شان و شوق اور وقار سے منانے کا احتمام کیا گیا شبہ براست اور میراج شریف کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام مرتب کی جانے لگے اسی طرح جلسے اور جلوسوں کا اتمام جب وہ کیا جاتا تھا اور یومی ازادی کے موقع پر بھی اور جس میں تحریک ازادی کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا اسی طرح معاشرے کو اسلامی شکل دینے کے لیے ملک میں مخرب اخلاق لٹریچر پر پبندی لگائی گئی اور متعصبانہ لٹریچر کی فروخت کو ممنوع قرار دیا گیا اور اس قسم کا لٹریچر علاقہ لسانی اور فرقہ برانت اسبات کو فروغ دینے کا باعث بنتا ہے تو اس کے اوپر بھی پبندی لگا دی گئی 1984 میں حکومت نے قادیانہ کو شاعر اسلام کے نام استعمال کرنے پر پبندی لگائی اور چنانچہ وہ اپنی عبادگاؤں کو مسجد نہیں کہہ سکتے تھے حاصل کے نام یہ کہ اسلام کے نام پر حاصل کی جانے والی یہ ریاست انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی اور مقصد اس کا یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں سے آشنا ہوں اور اسلام کے طرف راغب ہوں وسلام